موسیقی چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان مارز وجود میں آیا اس دن کو پاکستانی بڑے جوش و خروش سے بناتے ہیں اسی حوالے سے آج مرگزہ سوسائٹی میں موسیقی خان کی زیر قیادت چودہ اگست کو سٹریٹ پرگرام پڑ جوش طریقے سے منایا گیا پرگرام کا آگست تلاوت قرآن سے کیا گیا اعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد صدق اللہ العظیم جزاک اللہ اور وہ ہمیں بتائیں گی پاکستان کے بارے میں کچھ تو آئیے آتی ہیں اکرا میں اپنے دوستوں کو سلام کہنا چاہتی ہوں اور برو کی حدمت میں عداب اور آپ سب کو بہت بہت جشنے ازادی مبارک آج کے دن پاکستان بلکہ ہمارا پیارا ملک پاکستان دنیا کے نقشے میں وجود میں آیا علامہ اقبال نے اس کا ہاتھ دیکھا اور اقاید آزم نے بہت محنت اور لگن کے ساتھ پاکستان کو سپیٹ اس ازادی کو انجوائے کریں تھائنکیو اس ازادی کی قدر کریں شکریہ ہم سب کی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان ہر دل کی افک پر ہے چاند ایک ستارہ ایک ہے کرما دیوہ ہے پرچم بھی ہمارا ایک ہر دل کی افک پر ہے چاند ایک ستارہ ایک ہے کرما بھی واہ پرچم بھی ہمارا ایک ہم یک دل ہم یک جان ہم یک دل ہم یک جان ہم دل کا قوم ہے بائن کا قوم ہے ہم سب بھی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان 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 ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجی اپنی خوشیاں ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک وطن ایک چمن کے پھولے ہیں سارے ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے سب دریاؤں کے دھارے جدا جدا ہیں لہرے سرگم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک جی اپنی خوشیاں سانجی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر ایک منزل کے راہی ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر ایک منزل کے راہی ایک منزل کے راہی اپنی آنے پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی جدا جدا ہیں لہرے سر کم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سر کم ایک ہیں سر کم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں السلام علیکم Today I am talking about Faisal Mosque Faisal Mosque is a force located in Islamabad It is the sixth largest mosque in the world A major victorious attraction in Pakistan The mosque is a contemporary and influential piece of Islamic architecture Thank you جنابِ آلی اور میرے اس محفل کے مخترم درہشان ستارے میری طرف سے السلام علیکم پیاری پیاری آنڈیز میری طرف سے آپ سب کو جشنِ ازادی بہت بہت مبارک ہو پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی رحمتوں سے آج ہم ایک ازاد ملک میں ازادی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا ہم کروڑ ہا دفعہ شکر ادا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ قائدِ آزم محمد علی جناہ کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں علامہ اقبال جن کی سر تھر کوششوں کی وجہ سے جنہوں نے پاکستان کا حاپ دیکھا اور اس حاپ کو تعبیر جو ہے قائدِ آزم نے کیا لیاقت علی ہاں اور ان جیسے بہت سے ہمارے بزرگانے بہت بڑے جنہوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تب جا کے پاکستان ہمیں اس وجود میں ملا ہے تو پاکستان کی حفاظت کرنی چاہیے اس پہ لاکھ لاکھ دفعہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ایک ازاد ملک میں ہم لوگ رہ رہے ہیں علامہ اقبال نے مسلمان قوم کو غلامی کی زنزیروں سے ویدار کیا اپنی شاعری کے ذریعے اور قائدِ آزم محمد علی جناہ نے ان کو پایا تکمیل تک پنچایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو آج ہم اپنے گرے بانہ میں دیکھیں تو کیا ہم اس مطلب کا مقصد پورا کر رہے ہیں آج ہم دیکھیں تو ہماری وراثت میں یا ہمارے کلچر میں بہت سے چیزیں ایسی آگئی ہیں جو کہ ہمارے دین اسلام کا حصہ نہیں ہیں بہت سے مغربی تہذیب ہمارے اندر آ چکی ہے بہت سے بیسک باتیں جو ہماری بچیوں کو پتا ہی نہیں ہیں ہماری بچیوں کو دین اسلام کا ازواج مختخرات کا صحابہ اکرام کا نہیں پتا بہت سے مغربی چیزیں ہمارے اندر آگئی ہیں اس سے ازاد ملک کروانے کا مقصد یہی تھا کہ دین اسلام کے مطابق یہاں بھی زندگی بسر کی جائے تو آج کے دن احد کریں کہ اپنے اندر وہ جذبہ محبت پیدا کریں جو سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے پانچ وقت کی نماز وقت پکا ارادہ کریں اور پاکستان کی حفاظت کرنے کا یا اس کی ازادی کا نعرہ یہی نہیں کہ ہم پرچم لہرائیں اور قومی نغمیں صرف گالیں پاکستان کی حفاظت کا مطلب یہی ہے اس کی ازادی کی ازادی کا مطلب مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ میں یہ چینج لائیں تاکہ ہمارے آنے والے بچوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کو ہم نے کیوں ازاد کروایا تاکہ ہم لوگ ازاد جو ہے ازادی کے ساتھ اپنے دین اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں بہت سے جگہ پر بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں وہ نماز جو ہے وہ کھل کے نہیں پڑھ سکتے ان کو پابندی ہے تو ہمیں اپنے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور پاکستان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ و کلم تیرے ہیں تو خدارہ اپنے اندر اپنی بچیوں میں وہ چیزیں لے کے آئیں جس کا مقصد ہم پاکستان کو ازاد کروانے کا تھا جو ہمارے بڑے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ اس کو رائے گانا چانے دیں کیونکہ یہ مقصد یہی ہے کہ حمدین اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں حراجیاں تسکین پیش کرتی میں اپنی مرگزار کلونی کی آنٹی اس کو جو ماشاءاللہ سے بڑے زندہ دلانے ہیں ساری آنٹیوں کا حراجیاں اچھا جی اب آ رہی ہیں تین بچیاں اور دو ملی نقمہ پیش کریں گی میرک اکرا اور نبیہ محبتوں کے یہ سنسلے بے شمار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہوں تو تیری حفاظت کروں میں ایسے حضاؤں سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن میرے وطن تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بھر کر نہیں ہے خواہش یہ ایک جاں کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نسار کر دوں یہ ایک جاں کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نسار کر دوں میرے وطن میرے وطن شکریہ کر پیارا ہے ان گل رنگ فضاؤں میں تجھ سے ہی اُجھے آرہا ہے تیرا ہر ایک ذرہ تیرا ہر ایک ذرہ ہے کی رنگ ہو جگ جگ جیئے جگ جگ جیئے میرا پیارا وطن لاب پہ دعا ہے دل میں لگن ہو جگ جگ جیئے جگ جگ جیئے ہر پل تیری عظمت کہہ جگ جیPU جی حی ایل Deutschland باپ کستان جی بے پاکستان پاکستان جی وے پاکستان 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 جیوے پاکستان دردی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا پہنی ساری تجھ سے نام ہمارا جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد ہم دیکھیں آزاد تجھے ہم دیکھیں آزاد سونی دھردی اللہ رکھے جنون تو ہمدنا سوجو جو ملے گا چھوے آسمان میند اپنے ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے ہمارا پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سیوان جانا کا آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کبھی نہ تھا ہندو سیگھ جو تھے مسلمانوں کے گھروں میں گس کے ان کو قتل کا شہید کر جاتے تھے اور ان کو اس دن لوٹ کے چلے جاتے تھے تو قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے فیصلہ کیا کہ ان کے لیے الگ رہاست ہوئی نہیں چاہیے انہوں نے بہت کوشش کے بعد پاکستان بنایا اور جب انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمان سارے ازاد ہو گئے ہیں تو سب حیران رہ گئے پوری دنیا حیران رہ گئی اور جب ہمارا پاکستان بنا سب کوئی گاڑیاں میں کوئی بسوں میں کوئی پیدل کوئی ریڈ گاڑیاں میں سب جا رہے تھے تو پیچھے سے آکے ہندیوں نے حملہ کر دیا چھوڑیوں سے کلواروں سے کھنجروں سے آکے سب کو شہید کر دیا انہوں نے اور جو بچے وہ چارے واپس آئے آکے انہوں نے جب پاکستان کی سرہاد پہ آئے تو انہوں نے آکے سجدے کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا اللہ کا شکر ہم قائد اعظم کا احسان نہیں دے سکتے اے قائد اعظم تمہارا احسان ہے ماشاءاللہ بڑے جگمک خواتین ہماری یہاں پہ جوش تھی کسے یہاں پہ کھڑی ہیں آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا پہلا صدر کون پاکستان کا پہلا صدر سکندر ویسا ہماری خواتین کسی سے کام نہیں ہے تالیاں اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کا ہمارا کو میں پھول کون تو سے سمتھنگ آباود منارے پاکستان منارے پاکستان منارے پاکستان is a national movement located in Lahore the tower was built in Lahore between 1960 and 1968 on the site where the all indian muslims league passed the Lahore resolution the first official called for a separate independent homeland for the muslims and riches اللہ تعالیٰ پاکستان کو کرونا جیسی وعبا اور بلا سے بچائے اور سب کو اپنے ایمان میں رکھے آمین پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد یہ ملک لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا جس میں ماں نے اپنے کئی لختے جگہ اور اپنے سوہا کی قربانی دی یہ تاریخ گواہ ہے کہ ماں نے ایسے سکوت پیٹا گیا جنہوں نے تاریخ رکم کی بچہ بچہ اس ملک کا علمدار اور قوم کی تقدیر ہے آئیں ہم سب مل کر اہد کریں اس ملک کی ترقی میں ہم اپنا کردار مصفت ادا کریں گے انشاءاللہ وطن کی مدی گواہ رہنا پاکستان زندہ وطن دورًہ مصفت ادبر مصفت ادبر مصفت ریلی طنقے رہا پاکستان مصفت ادبر ہموکتا امید مصفت ادبر موسیقی